شام آباد پاکستان کا کیپٹل سیٹی ہے اس کو انیس سو ساٹھ میں کنسٹرکٹ کیا گیا تھا اور چودہ اگست انیس سو سٹھ سٹھ کو اسٹابلیش کیا گیا تھا اس کی آبادی ون پوائنٹ ون ٹو ملین ہے یعنی کے بارہ لاکھ اور ان بارہ لاکھ لوگوں کی نکلو حرکت کے لیے اس کو خوبصورتی سے ایسے سجایا گیا ہے جیسے نئی نویلی دولنوں اور اس بھری آبادی میں ایک آپ کا بھائی یعنی کہ میں آج کل یہاں پہ اپنی زندگی کی سٹرگلنگ فیز میں گزر رہا ہوں آج کا ولوگ شروع ہوتا ہے اس کہانی کے ساتھ سلام علیکم بھائیہ میں اس سوچ میں مبتلا تھا کہ سنڈے کا دن اتنا لیزی کیوں ہوتا ہے آپ نے میری حالت دیکھ لیے ابھی چلتے ہیں کہ کٹنگ شٹنگ کراتے ہیں کٹنگ کرانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دن پورے میں کیا چلتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور بس چلتے ہیں پھر رہے ہیں کٹنگ کراتے ہیں لالا آجو لالے کی جان زندگی میں تو آپ کا بھی بہت ہی اچھی طرح کٹا ہوگا اگر آپ کو کٹنے اور کٹانے کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کسی باربر کے پاس جائیں وہ آپ کی شکل کو بہتر بنا دیتا ہے اور اگر آپ ایموشنلی اتنے انیموشنل اور انسٹیبل ہیں تو آپ کسی بچی کے پاس جائیں وہ آپ کا اتنا بہتری سے کٹے گی کہ آپ کی نانی آپ کو یاد آجے گی لالے کی جان بس یار میں نے کٹنگ شٹنگ کرا لی تھی دیکھو نائنہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے تو بس ابھی یہ ہے کہ ڈاکس آپ کے ساتھ میں نے جانا ہے اسلام آباد ان کو وہاں پہ ڈراؤپ کرنا ہے ان کے دوست آ رہے ہیں باہر سے تو اور ایک اور دوست کو ملنا ہے راستے میں وہ ملیں گے ان سے ایک تھوڑا سا کام تھا اور اس کے بعد رات کو آپ کے لیے ہے ایک سرپرائز ہمیں نکلوانے کے بعد آپ کا بھائی پہنچا صبح کی دکان پہ سوپ پیا اس کے بعد ہمارا سفر جاری ہوا اور ہم پہنچے ایف نائن پاک ٹیم ہارٹن اوور ہائپڈ ہا لالے کی جان اسلام آباد میں سردی بہت زیادہ ہے اس ٹائم صبح موسم ٹھیک تھا لیکن میں نا اپنے ایک دوست کا منت ارلا کر کے ادھر اسے نا میرے پیچھے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیم ہارٹن لے کے آیا ہوں اس کو میں نے کہا یار آج کھلاو نہ کچھ تو چلتے ہیں اس کی ذرا جیب کا حساب کتاب کراتے ہیں اور ایسے دوست پھالنے چاہیے زندگی میں جو آپ کو ادھر لے کے ہیں تو مڑا آو چلتے ہیں اذا آپ کو سینیمیٹکس بھی دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جیب کاٹتے ہیں یا ناک کاٹتے ہیں بھائی سب ایم بی اینس کے تو میں انہیں پورے نمبر دوں گا اور یہ ڈونٹس آپ کے موہ میں بھی ان کو دیکھ کے پانی آ رہا ہوگا لیکن ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھے لگی ہے وہ اس طرح کے ڈونٹس میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھے یہ نا اوبر ریٹڈ چیز ہے میں نے تو کافی کا پہلا سپ لیا اس سے بہتر کافی تو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں مجھے نہیں پسند آئی اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے دوست کو ڈراب کرنا ہے بولو چا نہیں بولو دوست کو ڈراب کرنا ہے آج کے بعد میں نے جانا ہے واپس اور دنبی اور یہ لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے اور بس آج کا بلوگ یہی پہ انڈ ہوتا ہے لیکن یہ اوبر ریٹڈ چیز ہے آپ نے کبھی نہیں آنا